لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امام بخاری میراج کے زمن میں جو روایت لے کر آتے ہیں اس میں کچھ یہ الفاظ بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں مقام مستوى پر چڑھا اور میں نے وہاں قلموں کی آواز سنی تو المستوى جو ہے وہ مقام ہے جس پر چڑھتے ہیں اور صریف الاقلام میں سادھ پر زبر ہے تو لکھتے وقت قلم میں پین میں سے جو آواز نکلتی ہے نا اسے صریف کہتے ہیں اچھا اب یہاں پر جن قلموں کا ذکر ہے وہ قلم کون سے ہیں کیونکہ یہاں پر پلورل آیا ہے اقلام قلم تو ایک واحد ہوتا ہے اقلام اس کی جمع ہے اب یہ وہ قلم تو ہو نہیں سکتا جس سے تقدیر لکھی گئی کیونکہ وہ قلم تو لکھ چکا جو لکھنا تھا اس کے بعد وہ قلم خوشک ہو چکا جیسے سننے ابی دعود میں حضرت عبادہ بن سامد سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھ اس نے عرض کیا ہے میرے رب میں کیا لکھوں فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ یہ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ عظمت والا قلم ہے تو اسی متعدد مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی اسی قلم کی قسم کھائی ہے جو صورت القلم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون نون قسم ہے قلم کی والقلم اور چونکہ یہاں پہ الف لام ہے نا یہاں پہ آرٹیکل ہے تو اس کا مطلب ہے دی پین تو کسی خاص پین کی بات ہو رہی ہے تو جس خاص پین کی بات ہو رہی ہے وہ مفسرین لکھتے ہیں یہ وہی پین ہے جس نے تقدیر لکھی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم خیر کہا وما یسطرون اس چیز کی جسے لکھتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اور جو قلم کو حکم دیا اس کو سنن عبی دعوت میں بھی یہ حدیث آتی ہے پھر بسند امام احمد میں بھی آتی ہے سنن الكبرہ میں بھی آتی ہے مشکات المصابیح مجمع الزوائد جمع الجوامع کئی کتابوں میں المعجم الكبیر کنز العمال کئی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے اور اس قلم کی مختلف اقسام بھی علامانیں لکھی ہیں کہ جو قلم ہے نا اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ تقدیر کا قلم ہے تو اب سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ جو تقدیر کا قلم ہے کیا حضور نے اس کو سنا یا یہ کوئی اور قلم ہے جن کو حضور نے سنا کیونکہ یہ پلورل کا سیغہ آیا ہے حدیث میں اور وہ واحد قلم ہے وہ ایک ہی قلم ہے تو اب اس سے علماء نے یہ بیان کیا کہ دیکھو وہ جو تقدیر والا قلم تھا نا وہ قلم تو خوشک ہو گیا اب جن قلموں کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی یہ ملائکہ کے وہ قلم ہیں جن سے ملائکہ وہ چیزیں کاپی کر رہے ہیں جو اس تقدیر والے قلم نے لکھی اور لاہو محفوظ میں محفوظ ہو گئی تو وہاں سے جو چیزیں کاپی ہوتی ہیں مختلف فرشتوں کے ریجسٹروں میں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی یہ تحریر فرشتوں کے ریجسٹروں میں جو آتی ہیں اسی طرح ہے جیسا کہ ایک درخت ہے اس کی کئی شاخیں ہوتی ہیں تو لاہو محفوظ وہ درخت ہے کتاب ہے پھر اس سے کئی شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ ایک کتاب ہے پھر جس فرشتے کو جو حکم ہوتا ہے وہ وہ چیز لکھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قلموں کی وہاں آواز سنی اچھا ابن قیم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قلم جو ہیں وہ بارہ قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے درجات جو ہیں وہ مختلف فی ہیں ان میں اختلاف ہیں اور جس قلم کی قدر و منزلت سب سے زیادہ ہے وہ وہ تقدیر والا قلم ہے کہ اس کو سارے قلموں پر افضلیت حاصل ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے قسم کا قلم ہے وہ وہ قلم ہے جس سے قلم میں وہی کہتے ہیں جس سے وہی لکھی جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسرا قلم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی احکام کو لکھنے والا قلم ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک چوتے قسم کا قلم ہے کہ بدنوں کی طب کا قلم ہے جس کے ذریعے سے بدن کی صحت محفوظ ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں ایک پانچ با قلم ہے جو بادشاہوں اور ان کے وزراء اور ان کے حکام کا قلم ہے جس کے ذریعے سے وہ ریاست چلانے کے لیے اصول اور ضوابط اور قوانین بناتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ ایک چھٹا قلم ہے جو حساب کا قلم ہے جس کے ذریعے سے مالوں کو ضبط تحریر میں لائے جاتا ہے آپ سمجھ لیں نا کہ اس کو آپ یہ جو آپ کا اکاؤنٹنگ کے جو پین ہوتا ہے اب پین بزاتے خود آج کل تو پین رہا نہیں جو بھی فارم ہے لکھائی کی اب تو کیبورڈز آگئے ہیں اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ انسان اب پھر قلم کی طرف جا رہا ہے ایک وقت آئی تھا نا کہ ہمارے پاس قلم ہوتے تھے پھر اس کے بعد ہم کیبورڈ پہ آگئے اب ڈیٹا انٹری ہوتی تھی اب ڈیٹا انٹری کے ساتھ قلم پھر آگئے ہیں جن کو آپ ڈیجیٹل پین کہتے ہیں ٹیبلٹس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں ٹچ سکرین کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں تو پچھلے دنوں ایک کمپنی میں میں گیا تھا تو چونکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام ہے تو آئی ٹی کی چیزیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کام ہوتا رہتا ہے اب جو پڑھانا پڑتا ہے اس میں ہم کو تحقیق بھی کرنی پڑتی ہے تو بہرحال تو کنسلٹنگ کے زمین میں میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے سارے کمپیورڈز اپگریٹ کر لیا تو میں نے کہا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے تو آپ نے یہ چند کمپیورڈز اپگریٹ کیے تھے پھر یہ مزید لیا آئے اور پچھلے والے آپ نے ڈسکارڈ کر دی کہنے کہ جی ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہیں اب جب ہم کلائنٹس کے پاس جاتے ہیں تو کلائنٹس ہمیں دستخط لینا پڑتے ہیں فارم فل کرنے کے بعد تو دیٹا انٹری تو ہم کروا لیتے ہیں کی بورڈ سے تو اس لیے ہم نے یہ ٹچ سکرین فلپ لیپ ٹاپس لی ہیں کہ یہ فلپ ہو کے بلکل ٹیبلٹ بھی بن جاتے ہیں نہیں تو لیپ ٹاپ ہیں تو ٹو این ون ہے تو پھر یہ ڈیجیٹل پین ہے اس سے ہم دستخط لیتے ہیں تو جو پرانے والے تھے ان کی ریزولوشن اتنی اچھی نہیں تھی سکرین کی تو ہم اس سے دستخط نہیں لے پاتے تھے پین نہیں چلتے تھے ان پر تو اب یہ ڈیجیٹل پین ہے اس سے ہم دستخط لے لیتے ہیں سکیننگ کا جھنجڑ بچ جاتا ہے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ قلم پھر ایک دفعہ ڈیجیٹل پین کی صورت میں ہمارے پاس پھر آ رہے ہیں ایک زمانے میں سٹائلس ہوا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے میں اگر آپ میں سے کسی نے وہ سمارٹ ڈیوائسز یوز کیوں اس میں سٹائلس آتے تھے ساتھ میں تو وہ ہم یوز کرتے تھے خیر پامز جنہیں کہتے تھے پامز آتے تھے سیل فون سمارٹ سیل فون کے آنے سے پہلے پامز ہوتے تھے اس پہ سٹائلس ہوتے تھے اینیوی دوبارہ ایک قلم وہ حساب و کتاب والا قلم بھی ہے اچھا پھر ایک قلم ہے جس کے ذریعے سے فیصلے لکھے جاتے ہیں پھر ایک قلم ہے کہ جو شہادت کا قلم ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق کی رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہیں اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ ایک نوہ قلم ہے جو تعبیر کا قلم ہے اور یہ قلم نیند کی حالت میں ہونے والی وحی اس کی تفسیر اور اس کی تعبیر کو لکھتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ایک قلم ہے جس کو کہتے ہیں تاریخ کا قلم جو تاریخی واقعات لکھتا ہے عالمی واقعات لکھتا ہے ہسٹوریکل چیزوں کو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک قلم ہے جو ہے لغت کا قلم جو عام بولچال میں جو لنگویسٹکس ہیں ان کو ان کی ڈکشنریز ان کے معانی ان کی تفاصیل ان چیزوں کو لکھتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک قلم جو ہے وہ وہ قلم ہے جو اہلِ باطل کے خلاف اہلِ حق استعمال کرتے ہیں ان کے اعتراضات دور کرنے کے لئے بارال یہ ابن قیم کی تحقیق ہے ان کی کتاب اقسام القرآن میں اس کی بہت زیادہ تفصیلات موجود ہیں یا تو خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ان قلموں کے انہوں نے ابن قیم نے جو مسادر بیان کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بارہ قلم ہیں اور ان کے درجات ہیں اور اللہ تعالی نے مختلف قلم انسان کو بھی دیئے ہیں بازے تاکہ وہ اپنی روز مرہ زندگی کے مسائل حل کر سکے تو قلموں کی آواز میراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ